السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے نعرے لگوائے جا رہی ہیں حملے کیے جا رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کم سے کم ایسے دس واقعہ سن لیے ہیں کسی کو بس میں کسی کو ٹرین میں کسی کو روڑ سے کسی کو راستے سے یہاں تک کہ میرے محترم دوستو ایک واقعہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہوں ستر سال کا ایک بڑھا انسان بچارہ بھیق مانگتے مانگتے کسی اور علاقے کے اندر پہنچ گیا اس کو ہوشی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا کس کا محلہ ہے چونکہ وہ بھیق مانگنے والا جو ہے نابینا تھا اس کو نظر نہیں آتا تھا اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی بھیق مانگنے والا وہ نابینا انسان جس کی عمر ستر پچھتر سال ہے کچھ لوگوں نے اس کو گھیر دیے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو بھی نعرے لگا وہ بڑا انسان ان کو سمجھا رہا ہے ارے بھائی ہم لوگ اس ملک ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہم لوگ سب ایک ہی ہے ہم لوگ الگ الگ نہیں ہے یہ جو تم بول رہے ہو کہ یہ نعرہ لگاؤ وہ نعرہ لگاؤ ہم لوگ سب ایک ہی ہے وہ بھیق مانگنے والا ان کو سمجھا رہا ہے ان کو سکھا رہا ہے مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی مردانگی میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ایسے کون سے مرد تھے یا نامردوں کی اولاد تھے یا خود نامرد تھے ستر سال کے بڑے انسان پہ اپنی مردانگی اس کو مردانگی نہیں کہتے ہیں کوئی انسان اگر کسی ستر سال سے زیادہ عمر کا اور وہ بھی بیچارہ نابینا انسان ہے جس کو نظر نہیں آتا اس کے ساتھ اس کی بیوی وہ بھی نابینا ہے اور دونوں کیا کر رہے ہیں بھائی بھیق مانگنے والے ہیں ان کو بھی اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا میں نے کہا اے اللہ یہ جو بھیق مانگنے والے ہیں مسلمانوں کے محلوں میں بھی بھیق مانگتے ہیں لیکن کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی نون مسلم بھیق مانگنے والے کو پکڑ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگایا بھائی کیوں اس لیے کہ مسلمان امن پسند قوم ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ امن اور مسلمانوں سے زیادہ لوگوں کو ریسپیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور میں مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو ابھی دیکھو آپ جمعے کی ہی نماز کے اندر آپ کو دو چار مانگنے والے نون مسلم اپنے مسجد کے سامنے بھی نظر آئیں گے ایک بڑا ہے وہ تو چلا چلا کے بھیق مانگتا ہے کون ہے وہ مسلمان ہے کیا کبھی کسی نے اس کو بھگایا یہاں سے کبھی کسی نے منع کیا آپ لوگ گواہ ہے اس بات کے کہ میں نے خود اسی ممبر پہ کھڑے رہ کر اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بھی اعلان کیا ہوں ارے بھائی ہم لوگ جو صدقہ خیرات دیتے ہیں خالی مسلمان مانگنے والوں کو نہ دے بلکہ ہمارے جو بچارے غریب مسکین محتاج جو غیر مسلم بھی آتے ہیں ان کو بھی دے دیا کرے ہائی کہ کسی کو یاد میں نے اعلان کیا تھا بلکل میں نے اعلان کیا کیوں کہ آج بھی میرے محترم دوستو میں آپ کو گیرنٹیٹ کہتا ہوں مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کے نام سے بھی جو بھیق مانگنے والے ہیں آپ کو ان میں اکثریت غیروں کی ملیں گی مسلمان نہیں ہے وہ ہماری مسجدوں کے سامنے بھی جو بھیق مانگنے والی برقے والیاں بیٹی ہوئی ہوتی ہے گود میں بچہ ہوتا ہے اور کوئی ٹوپی پہن کر پہن بیٹھتا ہے یہ مسلمان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں ایک بات کان کھول کے سنو آپ میری ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کون ہیں مسلمان ہیں ارے بھائی یہ مسلمان نہیں ہیں آپ دیکھو ابھی بھی اگر آپ کوسرباغ مسجد کے سامنے جاؤں گے مدینہ ہوتل ہے اس کے سامنے چار پانچ ہوتلے ہیں آپ کبھی بھی جاؤں ہاں پہ آپ کھانا کھانے کے لیے جاؤں آپ کسی کام سے جاؤں پارسل کے لیے جاؤں آپ کو آٹھ دس مانگنے والے وہاں پر ملیں گے ان کے سر کے اوپر جو ہے اسکارف باندھا ہوا ہے یا انہوں نے برقہ پہنا ہوا ہے یا مرد اگر ہے تو سر پہ ٹوپی ہے ان کو دیکھ کے آپ کا پہلا انٹینشن کیا ہوں گا کہ یہ کون ہے وہ مسلمان نہیں ہے آپ کو لگیں گا وہ مسلمان ہے حقیقت میں مسلمان ہے کیا وہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں میں آپ کو گیارنٹیٹ کہہ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود اور مسلمانوں کو بھی پتا ہے آپ کو معلوم ہے ابھی اسی رمضان کے مہینے میں کچھ علاقوں کے اندر مسجدوں میں چندہ کرنے والوں کو پکڑا گیا جو مسجدوں میں اعلان کے ساتھ جو چندہ کر رہے تھے ٹوپی داڑی وغیرہ سب کچھ ان کو ان کو پکڑا گیا تو پتا چلا وہ کون نہیں ہے مدرسہ دے دو چھوڑ کے وہ مدرسے والے ہیہ نہیں ہے ان کا مدرسہ اوریجنل ہیہ نہیں ہے وہ ڈبلیکیٹ چندہ کر رہے ہیں وہ پھیک سفیر ہے یہ بات کا مسئلہ ہے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ چندے والا کون نہیں ہے مسلمان ہی نہیں ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان صدقات خیرات زکاة ادا کرتے ہیں تو اس کے لئے کئی مسجدوں میں اور کئی جگہوں پر یہ واقعہ اور یہ حدیثہ پیش آیا جب ان کے آئی ڈی کارٹ چیک کیے گئے تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ مسجد اور مدرسے کے نام پہ چندہ کرنے والا بھی کون نہیں ہے بھائی مسلمان نہیں ہے میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہا ہوں فرق دیکھو فرق ایک طرف مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے کہ مسلمان اپنے مسجدوں کے باہر بھیگ مانگنے کے لئے بھی اگر کوئی آ رہا ہے چاہے وہ کسی بھی ذات دھرم اور سماج کا ہو اس کو بھی مسلمان کیا دیتا ہے بھائی بھیگ دے رہا ہے خیرات دے رہا ہے صدقہ دے رہا ہے مسلمان نے کبھی بھی بھی بھیدباؤ نہیں کیا اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ میں ایسے بھیدباؤ ہو رہا ہے کہ پتا چلا غلطی سے ایک ستر سال کا بڑھا اور اس کی بیوی ان کے محلے میں گز گئے بچاروں کو گھیر کے ان پہ مردانگی دکھائی جا رہی ہے ان پہ کس پہ مردانگی دکھائی جا رہی ہے ان کے اوپر ان پہ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بدرو کو دوستو اور یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی ایک بات یاد رکھو آپ نے کبھی غور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی مشکل سے جب اللہ نے آپ کو حکم دیا چار لوگ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کتنے لوگ مسلمان ہوئے بھائی چار ہی لوگ تھے سب سے پہلے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ دوسرے آپ کے بھائی حضرت علی کررم اللہ وجہہ تیسرے آپ کے غلام حضرت زید ابن حریصہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ جو تین لوگ تھے تین یہ تین کہاں کے لوگ تھے یہ فیمیلی کے ممبر تھے یہ تینوں بھی فیمیلی ممبر تھے اس لیے کہ زید ابن حریصہ کو لوگ جو ہے اللہ کے نبی کا بیٹا سمجھتے تھے حضرت علی تو تھے ہی آپ کی کفالت کے اندر اور حضرت خدیجہ تین لوگ تو گھر کے ہی تھے اور چوتھے جو تھے باہر والے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف وہ ایک فرد ایسے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان میں داخل ہوئے اللہ کے نبی نے جب ایمان کی اسلام کی دعوت شروع کی اور ہم نے دیکھا سیرت الحمدللہ اپنے مسجد میں ہر سال بیان ہوتی ہے میں پورے تفصیل کے ساتھ مجھے لگتا پورے ہندوستان میں کسی بھی مسجد کے اندر اتنے ڈیٹیل میں سیرت نہیں بیان کی جاتی ہوں گی جتنی ڈیٹیل میں کہاں پہ سیرت بیان کی جاتی ہے بھائی الحمدللہ اپنی مسجد کے اندر کیونکہ اپنے ربیل اول سے جو سلسلہ چلتا ہے تو رمضان تک رمضان تک مطلب یہ سال کی جو سیرت تھی وہ بائیس جمعہ کے اندر ہماری پوری ہوئی بائیس جمعہ لگے اس کو تو سیرت میں آپ لوگ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی کتنی محنت کرنا پڑی ایک ایک کے دروازے پر ایک ایک کے قبیلے میں اپنے شہر سے دوسرے کتنی محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مکہ والے مسلمان ہوئے کے بھائی مکہ والے ہوئے مسلمان تو اللہ کے نبی کو پھر مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے کہاں کی ہجرت کرنا پڑی مدینہ منورہ کی اور مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے بعد آپ نے محنت کی اور آپ کی پوری محنت کے بعد جب دشمنوں سے مقابلے کا وقت آیا تو آپ کی چودہ پندرہ سال کی جو محنت تھی نبوت ملنے سے لے کے اب تک کی اس کا جو حاصل تھا اس کا جو خلاصہ تھا کتنے لوگ تھے بدر کے اندر بولتے جاؤ آپ لوگ بھی تین سو تیرہ پندرہ سال کی محنت کا نیچوڑ صرف تین سو تیرہ لوگ لے کر اللہ کے نبی میدان میں پہنچے پندرہ سال کی محنت کے بعد یہ تھا خلاصہ لیکن میرے محترم دوستو اسلام جو ہے اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا وہ کئی سے پھیلا اللہ کے نبی کا جب ویسال ہونے لگا تو حجاز کا جو پورا علاقہ ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا عرب مسلمان ہو چکا تھا اس سے باہر اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اللہ کے نبی کا جب ویسال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ڈھائی سال کا خلافت کا زمانہ تھا انہوں نے اس زمانے کے اندر سارے فتنوں کو دبانے کا کام کیا کئی جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ان کو دبا دیا لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا اس کو دبا دیا ارتعداد کا فتنہ پھیلا حضرت ابو بکر کا جو ڈھائی سال کا زمانہ تھا وہ صرف اور صرف فتنوں کو ختم کرنے اور ان کو دبانے کے اندر چلا گیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا اسلام کی اصل اصل جو فتوحات ہے یہ وہ فتوحات کا زمانہ تھا اسلام کی اصل جو فتوحات ہے حضرت عمر کے زمانے میں پورا افریقہ ایمان میں داخل ہو گیا پورا افریقہ ایشیا چائنا تک صحابہ اکرام پہنچ گئے آپ کو معلوم ہے حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے کوئی بتائیں گا بھائی حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں اللہ کے نبی کے معمو ہوتے تھے مدینہ میں بھی رہتے تھے مکہ میں بھی رہتے تھے ان کے بارے میں مختلف روایہ تھے مکہ مدینہ ان کا آنا جانا چلتے رہتا تھا بڑے صحابہ میں ہیں اور حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے جن کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی سوپر پاور طاقت ایران کو فتح کرایا اب آپ سوچو کتنے بڑے صحابی ہوں گے حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن عرب میں پیدا ہوئے ایران فتح کیا پوری زندگی دین کی خاطر لگا دی آپ کو معلوم ہے ان کا مزار ان کی قبر کہا پر ہے کہا پر ہے بھائی ارے بھائی بولو نا چائنا میں کہا پر ہے کہا پر ہے چائنا میں کہا پہ مکہ ہے کہا پہ مدینہ ہے اور کہا پہ جو ہے عرب ہے اور کہا پہ چائنا ہے اور حضرت سعاد ابن ابی وقاس گوانگزو بول کے چائنا کے اندر بہت بڑا وہاں کا الیکٹرونک مارکٹ کا شہر ہے اس کے قریب میں پیدا جانا پڑتا وہ پہاڑوں میں وہ علاقے کے اندر ٹیکسی بھی نہیں جاتی وہاں پہ وہاں پہ حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے مجھے آپ بتاؤ اللہ کے نبی جب دنیا سے وصال کر کے جا رہے تھے تو صرف جزیرت العرب تک اسلام محدود تھا لیکن اللہ کے نبی کے وصال کرنے کے بعد صحابہ کے زمانے میں اور ان کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا یوروپ کے اندر مسلمان گھز گئے یوروپ کے اندر کہاں پہ مسلمان داخل ہو گئے یوروپ کے اندر ہم لوگوں کو کونسا یوروپ معلوم ہے ہم کو غلی انگلینڈ والا یوروپ معلوم ہے ہم کو فرانس جرمنی اور ایٹلی والا یوروپ معلوم ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یوروپ کے اندر آٹھ ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے کتنے ملک بھائی آٹھ ملک کہاں پر ہے یوروپ کے اندر ہے سب سے پہلے کوسوو نائنٹی فائی پرسنٹ آبادی وہاں پر مسلمانوں کی ہے کتنے پرسنٹ سنیں آپ لوگوں نے کبھی اس سے پہلے اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہے گوگل میں جا کے آپ ویکی پیڈیا پر کر سکتے ہیں آج کا زمانہ تو الحمدللہ اللہ تعالی نے علم کو عام کر دی آپ کو ہر جگہ انفورمیشن اور معلومات مل سکتی ہے کوسوو پہلا مسلم ملک ایسا ہے یوروپ کے اندر جہاں کی مسلم آبادی نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اس کے بعد اور بھی ممالک ہے اس کے آزو بازو اطراف میں ہی تو یہ پورا جو علاقہ ہے جو آٹھ ملک وہاں پہ جو بسے ہوئے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ ہے یہ کس کے زمانے میں وہاں پہ داخل ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پورے علاقے کو اسپین کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ پورا علاقہ اسپین کا علاقہ تھا مگر اسپین چھوٹا ہوتے 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 ابھی بہت چھوٹا ہو گیا اب یہ پورے علاقے باقی رہ گئے یہ آج یہ پورے ممالک جتنے بھی ہے آج وہ پورے علاقوں کے اندر اسلام جو زندہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں افریقہ تو پورا حضرت عمر کے زمانے میں آیا حضرت عقبہ ابن نافے افریقہ کے اندر وہ مراقش کے اور اس کے آگے جو ہے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے سمندر کے گھوڑے انہوں نے ڈال دیئے پانی کے اندر اور کہا کہ اے سمندر اگر تو میرے راستے میں نہیں آتا تھا تو جہاں تک میرا گھوڑا پہنچ سکتا تھا میں وہاں تک اسلام کی دعوت کو لے کر پہنچ سکتا تھا یہ انہوں نے کہا حضرت عقبہ ابن نافے نے صحابہ اکرام نے یہ پورے افریقہ کے اندر جو جتنے بھی ملک مسلمان ہوئے یہ وہی صحابہ کے زمانے کی محنتوں کا نتیجہ ہے اب ہوتے ہوتے دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا آج جو ہے میرے محترم دوستو آج کی تاریخ کے اندر پوری دنیا میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی دھائی سو کروڑ سے زیادہ ہے کتنے کروڑ سے زیادہ ہے بھائی دھائی سو کروڑ سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے اور چھپن سے زیادہ ملک وہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے یعنی مسلمان بادشاہ ان ملکوں میں حکومت کر رہے ہیں کتنے ملکوں کے اندر چھپن سے زیادہ آپ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسلام کہا تک محدود تھا خالی عرب تک خالی جزیرت العرب حجاز کا جو علاقہ اور عرب کا کچھ علاقہ وہی تک اسلام محدود تھا لیکن آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ساڑھے چودہ سو سال کے بعد تو ہم کو نظر آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو چراغ جلایا تھا آج وہ دنیا کے چھپن ملک وہ ہے جہاں پہ مسلمان حکومت کر رہا ہے اور دنیا میں وہی اسلام جس کی شروعات گھر کے تین لوگوں سے اور باہر کے ایک فرد ایسے چار لوگوں سے ہوئی تھی آج وہی اسلام کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر دھائی سو کروڑ سے زیادہ ہے کتنے کروڑ سے زیادہ دھائی سو کروڑ یعنی دنیا کی ٹوٹل آبادی کا جو ون تھڑ ہے اس سے زیادہ آبادی دنیا میں کس کی ہے بھائی مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی آبادی ہے آج تو میں ایکچول میں میرا جو کوششن ہے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنا محدود دائرے میں جو اسلام تھا آج پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے یہ اسلام کئے سے پھیلا یہ پھیلا مسلمانوں کے اخلاق سے کس سے پھیلا بھائی ہے مسلمانوں کے کردار سے صحابہ اکرام کی محنت سے اولیاء اللہ کی محنت سے یہ صرف مسلمانوں کے اخلاق کا نتیجہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ اگر مسلمان بد اخلاق ہوتے تھے مسلمان دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہوتے تھے مجھے آپ بتاؤ یہ اسلام جو آج دنیا کے چھپن ملکوں پہ حکومت مسلمان کر رہا ہے ارے میں کہتا ہوں مسلمان ایک ملک میں بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا اگر کائے کے ساتھ حکومت کرتا تھا ظلم کے ساتھ میں مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا اور جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں مسلمانوں نے ان ملکوں کے اندر ایسے امن و امان کا ماحول بنایا ہندوستان کے اندر مسلمان آئے اب مسلمانوں نے اس ملک میں ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے حکومت کی کتنے سال تک بھائی ایک ہزار سال تک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی لیکن میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں مجھے آپ بتاؤ آپ کو کسی کتاب میں یہ نہیں ملیں گا کہ کسی مسلمان بادشاہ نے کسی مندیر کو توڑا ہوں گا ایک بھی کتاب میں نہیں ملیں گا اسی لیے مسلمانوں نے اس ملک میں ایک ہزار سال حکومت کی لیکن آپ کو اس ملک کے اندر پانچ پانچ ہزار سال پرانے مندیر ملیں گے کتنے ہزار سال پرانے بھائی پانچ پانچ ہزار سال پرانے مندیر آپ کو اس ملک میں ملیں گے ارے مسلمان بادشاہوں نے تو اس ملک میں ایسے امن و امان کے ساتھ میں حکومت کی اورنگا زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کے زمانے میں پنڈیتوں کی ایک جماعت مفتیوں کی ایک جماعت نہیں بول رہا ہوں میں کس کی ایک جماعت بھائی پنڈیت لوگوں کی ان کی ایک جماعت حضرت اورنگا زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس میں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ حضرت اورنگا زیب عالمگیر ہم لوگ گائے کی عزت کرتے ہیں اس کو اپنی ماتہ مانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس کو زباہ کرتے ہیں میرے محترم دوستو لکھے رکھو اپنی ڈائری کے اندر حضرت اورنگا زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت میں یہ حکم نافذ کیا آج کے بعد مسلمان گائے کو زباہ نہیں کریں گا کس کا حکم تھا یہ ارے بھائی بولو نا اورنگا زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ کسی بی جے پی کے پرائیم منسٹر کا حکم نہیں تھا یہ کس کا حکم تھا یہ اورنگا زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا یہ اور کون تھے وہ ولی کامل تھے اپنے زمانے کے اللہ والے تھے اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے بدرک تھے بہت بڑے عالم دین محدث تھے اور اس ہندوستان کے اوپر پچاس سال تک انہوں نے حکومت کی کتنے سال تک بھائی پچاس سال تک حکومت کی مطلب ان کو معلوم تھا قبر میں جانے تک میں بادشاہ ہوں میں جیسے چاہے ویسے حکومت کر سکتا ہوں ارے مجھے آپ بتا وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے نہیں کی انہوں نے ویسے حکومت نافذ کیا انہوں نے حکم نافذ کیا بازابتہ تحریلی طور پر کہ ہمارے پورے ملک میں ہمارے جو برادران وطن ہیں جس چیز سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں نے وہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ اورنگز برحمت اللہ علیہ کا فرمان تھا میرے محترم دوستو اگر ایک دن بھی مسلمان اس ملک کے اندر ظلم کے ساتھ میں حکومت کرتا تھا تو ایک ہزار سال تو دور کی بات ہے میں کہتا ہوں ایک مہنا بھی مسلمان حکومت نہیں کر سکتا تھا ایک ہزار سال تو کس کی بات ہے بھائی بہت دور کی بات ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو حکومت گئی یہ ایاری کی وجہ سے انگریزوں کے مکاری کی وجہ سے یہ تو اس وجہ سے گئی اور کچھ مسلمانوں کی اخلاقی غلطیاں تھی کہ مسلمان عیش و آرام میں مبتلا ہو گئے تھے وہ بھی ایک مسلمانوں کی کمزوری تھی لیکن مسلمان نے ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر یہ آپ یاد رکھو اور آج بھی میرے محترم مدروق و دوستو اللہ نے مسلمانوں کو جن ملکوں کا بادشاہ بنایا ہے جاؤ آپ جا کے ان ملکوں کا سفر کر کے دیکھو ان ملکوں کے اندر حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن ہر انسان کو کیا ہے بھائی پوری پوری آزادی ہے آج بھی آج بھی آپ دوبائی جا کر دیکھئے آپ کو معلوم ہے وہ جو ٹوٹل یو اے ای ہے یونائٹڈ آراب آمیرات جو ہے اس کی ٹوٹل جو آبادی ہے ٹوٹل اس میں وہاں کے جو لوکل لوگ ہے نا لوکل لوگ وہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہے مشکل سے دس پرسنٹ ہوں گے لیکن وہاں پہ نووت پرسنٹ جو آبادی ہے وہ کہاں کے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں باہر کے لوگ جا کر آباد ہوئے آپ دیکھو نا اس ملک کے اندر مسلمانوں کا ملک ہے قدم قدم پہ مسجد ہے ہر مال کے اندر مسجد ہے ہر اسٹیشن پہ مسجد ہے ہر بس اسٹینڈ پہ مسجد ہے جگہ جگہ پہ مسجد ہے پورا ملک مسلمانوں کا لیکن جو ہمارے ہندو بھائی وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم کو بھی ایک عبادت خانہ بنانے کے لئے جگہ دو مجھے آپ بتاؤ وہاں کے مسلمان بادشاہ نے ان کو جگہ دیا یا نہیں دیا خالی جگہ نہیں دیا جگہ کے ساتھ میں ان کو کیا دیا بھائی اس کا خرچ بھی دیا کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ملک میں رہتے ہو اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے کسی قسم کی تکلیف ہو انہوں نے اپنے ملک کے اندر ان کو جگہ دے دی میرے محترم مدروقوں دوستو یہ اخلاق ہے اخلاق آج کے زمانے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ مسلمان ہے یہ اور میں ملیشیا دو مرتبہ گیا ہوں اس سے پہلے بھی میرا ملیشیا سفر ہوا تھا ابھی بھی میں گیا تھا وہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے آپ سوچو اس ملک کے اندر حکومت کس کی ہے بھائی کس کی ہے حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اتنی آزادی ہے وہاں پہ ہر مذہب والے کو بڑے بڑے وہاں پہ بھی جو ہے مندر بنے ہوئے ہیں کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہے جاؤ آپ کو جہاں پہ پسند آتا آپ کو مسجد میں اچھا لگتا جا کے مسجد میں عبادت کرو آپ کو بتخانے میں اچھا لگتا وہاں جا کے آپ کو جو پسند ہے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی کسی کو منائی ہے سب کو حکومت نے پوری آزادی دی اور صرف یہ نہیں ہے آج مسلمان وہاں پہ حکومت کر رہا ہے لیکن اگر آپ جا کر دیکھیں گے ملیشیا کے اندر غار بنے ہوئے ایسے بڑے بڑے غار جو اجنٹا ایلورا کے غار ہوتے ہیں اجنٹا ایلورا کے اندر جو غار ہے ملیشیا میں بھی ویسے پارڑ کے اندر غار بنے ہوئے ہیں اب وہاں پہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جن خداوں کی ہندوستان کے اندر پوجا کی جاتی ہے ان کی بڑی بڑی مورتیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں کہاں پہ بنی ہوئی ہے بھائی وہ غاروں کے اندر لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے وہاں کی گورنمنٹ نے آج تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا کہا کہ بھائی یہ جیسے ہے ان کو ویسے ہی رہنے دو ہم کسی پہ ظلم کرنے والی حکومت نہیں بننا چاہتے ہیں آج بھی میرے محترم مدروق دوستو آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ جس ملک میں مسلمان حکومت کر رہا ہے اس ملک کے اندر مسلمان نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے دوسروں کو وہاں پہ آپ کو کوئی جبر کرنے والا نہیں ملے گا وہاں پہ آپ کو کوئی کسی پہ ظلم و ستم کر کے اس کو نعرے لگانے پہ مجبور کرنے والا نہیں ملے گا وہاں پہ آپ کو کوئی بھی کسی کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگانے والا نہیں ملے گا حالانکہ حکومت کس کی ہے مسلمانوں کی حکومت ہے اور ہمارے ملک کے اندر میرے محترم مدروق و دوستو جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی پچیس پرسنٹ سے زیادہ اور چالیس کروڑ سے زیادہ ہے آج حالات مسلمانوں کے لئے ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان اگر اکیلا مل جاوے اس کو جھنڈ کے اندر گھیرا جا رہا ہے اس پہ ظلم کر کے اس سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے یہ جو ظلم ہے میرے محترم مدروق و دوستو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے یہ جو ہمارے اوپر ہونے والا ظلم ہے مسلمان لیگل طریقے سے اس کا مقابلہ کریں کیسا مقابلہ کریں گے بھائی لیگل لیگل طریقے سے ملک کے قانون نے ملک کے قائدے نے اس ملک کے رہنے والے مسلمان کو بھی اتنا ہی حق دیا جتنا حق اس ملک کے اندر دوسرے رہنے والوں کو ہے مسلمان کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھو مسلمانوں نے اپنے بھیجو اور دماغوں میں سے یہ نکالنا چاہیے ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں وہ تو ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے بذرگان دین اولیاء اللہ اور جو بذرگان دین نے اس ملک میں تبلیغ کی محنت کی تو تبلیغ کا کام جو کرنے والے تھے ہمارے باپ دادا ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور وہ قائم داخل ہوئے ایمان میں داخل ہوئے وہ ایمان کی اندر داخل ہوئے کیا اس ملک میں بسنے والے جو چالیس کروڑ مسلمان ہیں وہ عرب ملکوں سے آئے ہوئے ہیں کہا کے رہنے والے ہیں اسی ملک کے رہنے والے ہیں تو مسلمانوں کے دل کے اندر یہ احساس باقی ہونا چاہیے اور ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لئے جو قربانیاں دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ مسلمانوں پہ ایسا ظلم و ستم کیا جائے اس لیے میرے محترم مدروق و دوستو ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیا کیا حقوق عطا فرمائے ہوئے ہیں ذمہ داری ہے یہ ہم مسلمانوں کی بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے باپ دادا نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا حبز الرحمان سیوہر بھی رحمت اللہ علیہ یہ وہ اللہ والے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی سے پہلے انگریز گورنمنٹ سے یہ کہا ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہم اس چاہے تم کسی اور کو کوئی ملک دے دو ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے باپ دادا کی یہ سرزمین ہے ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر جائیں گے کیا بھائی نہیں چھوڑ کر جائیں گے اور جب ملک کی تقسیم بھی ہو گئی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ دلی کے اسٹیشنوں کے اوپر جا جا کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ارے بھائی اس طریقے سے اپنے زمینوں کو اپنے کھیتی باڑیوں کو اپنی اولادوں کو اپنے مال دولت کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو تو لوگوں نے ان سے کہا بولے حضرت آپ بھی چلیے ہاں ورنہ دیکھو پھر آپ کے اوپر بھی ایسی ایسی مسئیبتیں آفتیں آ جائیں گے آپ بھی چلو ہمارے ساتھ میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے ارے اللہ کے بندوں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے میں بھی چلا جاؤں گا لیکن یہ دلی کی جامعہ مسجد یہ لال قلعہ یہ سب اس کے منارے میرے پیر پکڑ پکڑ کے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عطا اللہ تم ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو یہ ہمارے اللہ والے تھے اور مولانا عبوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ وہ تھے اس ملک کے وزیر تعلیم ہونے کے باوجود دلی کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے اور جمعہ سے پہلے کیا دیتے تھے بھائی خدبہ دیتے تھے آپ دیکھو آج بھی مولانا عبوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے کچھ خدبے موجود ہیں ہمارے ان بدرگوں نے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو جو برابری کا حق دلایا تھا وہ اسی لیے دلایا تھا تاکہ مسلمان اس ملک کے اندر سر اٹھا کے جی سکے اور حالات جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے بھائی نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ سے ہم مدد کریں گے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو اس کی لیگل لڑائی ہوتی ہے اس کے لیے ہم بالکل محنت کریں گے ہمارے پاس میں تنظیمیں ہیں ہمارے پاس میں جماعتیں ہیں ہمارے پاس میں ہمارے بدرگان دین کی محنتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر چلیں گے اور جہاں پر بھی اور جس قسم کا بھی ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے بلکل مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ اس لیے میرے محترم مدرگو دوستوں بس آخیر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ایک ہزار سال تک مسلمان نے اس ملک پہ حکومت کیا لیکن کسی پہ ظلم کیا کیا بھائی اور آج یہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا کہ کتنے کم ظرف ہے وہ غبارے جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہے وہ غبارے جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں اور کمینے جب حکومت کو پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اللہ ان کے فتنے اور شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لے بھائی موسیقی